اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا فرمان ہے لا تکن عبد غیرک وقد جعلك اللہ حرہ کسی اور کا بندہ مت بنو اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے کتنی بڑی کرامت ہے کتنی بڑی شرافت ہے کتنا بڑا اعزاز ہے اس انسان کے لیے جس کے لیے امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی اور کا اور میں سب شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے خلقت الاشیاء علی عجلے کی سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے حدیث قدسی ہے یہ انسان جس کو مخدوم کائنات بنایا ہے وہ کسی کا خادم کیسے بن سکتا ہے کسی کا عبد کیسے بن سکتا ہے کوئی انسان کسی اور انسان کا غلام نہیں بن سکتا کوئی کتہ بھی عبودیت میں اتنا نہیں گرتا کہ کسی کتے کے سامنے سر جکا دے تو انسان کیوں اتنا گر جاتا ہے کہ انسان کے سامنے سر جکا دیتا ہے کاش اتنا ہی ہوتا بلکہ نہ فقط انسان یہ تو اپنی شہبات کی غلامی کرتا ہے یہ مادیات کی غلامی کرتا ہے اقتدار کرسی اور فنا پذیر چیزوں کی غلامی کرنے والے انسان کو پیغام ہے خدا رہا اللہ نے تمہیں مخدوم بنایا ہے آقا بنایا ہے سردار بنایا ہے تمہیں خادم نہیں بنایا ہے تمہیں عبد نہیں بنایا ہے ہاں یہ عزت خدا نے تمہیں دی ہے کہ اس نے تمہیں اپنا عبد بنایا ہے اپنا بنایا ہے صاحب تیرے لیے بنانے کے بعد تجھے اپنا بنایا ہے اور تیری عزت اس میں ہے تیری شرافت اس میں ہے تیرا کمال اس میں ہے کہ تُو خدا کی عبودیت میں آجا اور خدا کی عبودیت میں کمال کو حاصل کر علی اپنے ابی طالب کے امامت میں علی کے نقش قدم پر چل کر فخر کرو جسے علی فخر کرتا ہے اپنے عبد ہونے پر رب کا اس رب کا جو کمال مطلق ہے